آمیر بھائی کا چیک اپ ہو گیا ان کو بلکل مائنر سا جانا فریکچر ہوا ہے نی بون کے اندر جس کے جیسے آپ ان کو ٹریول تو ریکومیٹڈ نہیں تھا ان کو پین بھی زیادہ تھا یہ چیک کریں جی کشمیر کا بیچ بہت ہی خوبصورت نظارہ نیچے نیلم ریور کا اور میں نے فوجیوں سے پرمیشن لی ہے میں نے کہا میں نے اس پول سے اس طرف جانا ہے کیونکہ وہ والا ایریا جانا وہ زیادہ تر انڈیا کے اندر ہے گوگل فورکاست میں آ رہا ہے کہ کل انشاءاللہ انشاءاللہ سنو فال ہوگی بہت بڑی غلطی ہو گئی جی یہ میں نوری ٹاپ والے راستے پر چاڑایا ہوں غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنن لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَالِبُونَ اللَّهُمَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَاجَهُمْ گیارہ بچ چکے ہیں جی اور میں نکل رہا ہوں آٹھ مقام سے مطین بھائی سامنے آئیں گے پلیس ادھر ہیں سامنے آئیں جی میں نے سٹے کیا تھا ٹورسٹ ان کیسٹ ہاؤس میں مطین بھائی ہیں جی بہت شکریہ سر میں کہتا ہوں کہ گھر جیسا مال تھا بالکل جس طرح ہم نے رات کو گپے ماری ہیں کھانا چاہنا ساتھ کا اشغل تھا یار صحیح تو نکلتا ہوں جی انشاءاللہ پھر واپسی پہ کر موڈ بنا تو پھر آؤں گا رکوں گا نہیں تو چاہے تو لازمی پینی ہے اس ہوتل کی نال مدینہ ہوتل کی تو اگر آپ لوگوں کا رکنے کا موڈ ہو یا کھانا کھانے کا موڈ ہو تو یہ دونوں جگہ ہائیلی ریکومنڈڈ ہے اوکے بھائی ٹینکیو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے مدینہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدایہ خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے کیل ہے یہاں سے جی سیونٹی ٹو کلومیٹرز اور میرے پاس ہو رہے ہیں جی چار سو ستانوے کلومیٹر اگر چار سو اٹھانوے اس کو کر لو تو دو اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو پانچ سو اور پانچ سو ستر پہ میں انشاءاللہ میں کیل میں ہوں گا اور پھر آگے میں نے ہائیکنگ کیر کیڑنگ کیل کی طرف جانا ہے موسم یہاں پہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی بہترین موسم ہے یہاں پہ اور کافی بڑا ایریہ ہے آٹھ مقام یہاں پہ ڈی ایچ او آفیس بھی ہے ڈسٹرک ہیلت آفیسر اور نیچے کیونکہ یہ تحصیل ہے بسیکلی نیلم کی آٹھ مقام تحصیل ہے نیلم والی کی اور نیلم ڈسٹرک ہے یہاں پہ ڈی ایچ کیو بھی یہی پہ بنا ہوا ہے ڈسٹرک ہیلتھ کافی بہترین صاف ستھرا اور لگ ہی نہیں رہتا ہے جیسے کچھ سرکاری سیٹپ ہے اور بڑے ہائیلی جینا سوری سوری ہے سوری ہائیلی کوالیفائیڈ جینا سٹاف یہاں پہ رکھا ہوا ہے کل آمیر بھائی جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ نے پچھلے ویلوگز میں دیکھا ہی آمیر بھائی کا کیا حال ہوا تھا تو آمیر بھائی کا چیک اپ ہو گیا ان کو بالکل مائنر سا جینا فریکچر ہوا ہے نی بون کے اندر اور جس کے جانسے آپ ان کو ٹریول تو ریکومیڈڈ نہیں تھا ان کو پین بھی زیادہ تھا اور ابھی وہ مدفر آباد کی طرف نکل گئے ہیں اور یہاں سے میں اپنی جرنی کو اب دوبارہ سے سولو میں کنورڈ کر چکا ہوں وہ میرے ساتھ ایدھا ٹور گائیڈ تھے دوست تھے اور کشمیر کے لوکل تھے تو کافی اچھا سفر رہا ان کے ساتھ کافی جگہ پہ فیسلیٹیٹ بھی کیا انہوں نے تو اب یہاں سے میرا سفر اکیلے شروع ہو چکا ہے جی اور دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ ویوز کو انجوائے کرتے کرتے ونس اگین نقدر پہنچ کیا ہوں یہ دیکھیں بابون ٹاپ یہ ایک اور راستہ ہے بابون کا جو میں نے یہاں سے بابون کی طرف میں گیا تھا اور آپ یہاں سے آگے کی طرف جا رہے ہیں ٹورڈز دوواریاں سب سے پہلے آئے گا بڑا ایریا دوواریاں دوواریاں کے بعد پھر شاردہ اور دینکیل جو سب سے فیمس ٹورسٹ سپورٹ ہیں دوواریاں کے فیمس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے رتی گلی کا ٹریک نکلتا ہے اور اس کے بعد پھر شاردہ کیل پرپر ایک ٹورسٹ سپورٹس ہیں کتنے خوبصورت درخت ہیں یہ چیک کریں گولڈن ییلو گرین براؤن سبحان اللہ چیک کریں ہر طرف پتے ہی پتے بہت ہی خوبصورت سین ہوا ہوا ہے کشمیر کا بہت ہی آرہ نظارہ ہر چیز کا بس تھوڑا سا اگر ڈلے ہوتا نا تو پاڑوں پہ بھی جینہ برف پڑ جانی تھی یہ جناب کیرن بائی پاس یہاں سے نیچے اتارتا ہے واپس دواریاں میں یہ دیکھیں یہ کیرن بائی پاس جو کہ مارچ دوزار بیس میں سٹارٹ کیا تھا اگر آپ وہاں اٹھ مقام سے اوپر سٹارٹ ہوں گے تو اوپر اوپر پہاڑوں سے ہوتا ہوا یہاں سے دواریاں سے آپ کو نیچے اتارے گا دواریاں کے مقام پہ اور اگر آپ نے واپس جانا ہے ادھر سے انٹر ہوں گے تو واپس اٹھ مقام آپ اتریں گے نگدر بھی اتر سکتے ہیں اٹھ مقام بھی اتر سکتے ہیں یہ لیفٹ پہ جو ٹریک ہے یہ جا رہا ہے جی رتی گلی 18 کلومیٹر نوری ٹاپ سکسٹی اوکے چانگا آئے گا دونیال آئے گا تیجی آئے گا دوست آئے گا شارد آئے گا پھر اس کے بعد کیل آئے گا تقریباً دو گھنٹے یہاں سے دکھا رہا ہے کیل انشاءاللہ 48 کلومیٹر یہ رتی گلی کا ٹریک ہے دیکھتے ہیں کیا پتا اس کا بھی موڈ بن جائے اچھا ایک چیز یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھئے گا جو بھی آپ ٹریول گائیڈ کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ روڈ کنڈیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں دو چیزیں آپ نے میک شور کرنے ایک تو لیٹیسٹ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں ڈیٹ وائس کہ آپ کے سامنے جو بھی ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ لیٹیسٹ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھئے گا ہو سکتا ہے آپ نے آنے سے ایک دن پہلے ویڈیو دیکھی اور وہ ایک ہفتے پہلے کی ویڈیو یا دو دن پہلے کی ویڈیو ہو لیکن جب آپ اس روڈ پیکچول میں ٹریول کریں کیونکہ پہاڑی علاقے ہیں یا خراب ہو جائے تو یہ چیزیں پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں اگر ایک روڈ میں دکھائی ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ زیادہ چانسز ہیں کہ جب آپ ٹریول کریں تو وہ روڈ وہاں سے خراب ہو کشمیر میں لائف بلکل جہ نا ایک ونٹر جہ نا جیسے جیسے سٹارٹ ہو رہا نا تو لائف یہاں پہ بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ جلدی جلدی موو کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ دوسرے ایریاز میں جانے کا کہ جہاں پہ برف کم ہو اور اس اس پینہ یہ ہے جی دودنیال گاؤں بہت ہی خوبصورت نظارہ نیچے نیلم ریور کا اور میں نے فوجیوں سے پرمیشن لی ہے میں نے کہا میں نے اس پول سے اس طرف جانا ہے کیونکہ وہ والا ایریاج ہے نا وہ زیادہ تر انڈیا کے اندر ہے تو اس لئے یہاں پہ نہ جانا مننا تھا پھر انہوں نے آئی ڈی کارڈ بھارا چیک کی آئی ڈی کارڈ رکھ لیا کہ واپسی پہ لے لینا اور میں بھی اس پول پہ آگیا ہوں کتا فٹ سین ہے یہ دودنیال گاؤں ہیں جی دریا کے اس طرف بہت ہی خوبصورت چھوٹا سی گاؤں ہے لیکن آبادی کافی زیادہ ہے اس کی ایک چکر لگاتے ہیں پھر نکلتے ہیں آگے سلام لیکم کتنی مزے کی مارکیٹ ہے بالکل ایک پرانا نا وہ وائبز آ رہی ہیں موسیقی موسیقی اٹھ مقام سے چلے ہوئے اور ایک بہت ہی خوبصورت سے میں ویو پوائنٹ پر کھڑا ہوں کافی گہرہ یہاں سے نیچے دریائے نیلم بہہ رہا ہے اور اس کا فل گرین کلر کا پانی بہت ہی کمال کا نظارہ پیش کر رہا ہے لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہاں سے نا روڈ کے ساتھ دریائے کافی نیچے جا چکا ہے اینی آو جی میں بہت ہی ایکسائٹیڈ بھی ہوں اڑنکیل کے لیے کیونکہ گوگل فورکاست میں آ رہا ہے کہ کل انشاءاللہ انشاءاللہ سنو فال ہوگی تو میری کوشش ہے کہ میں شام ہونے سے پہلے پہلے اڑنکیل پہنچ جاؤں اور اڑنکیل جانے کے لیے کیونکہ کیل میں بائیک کو پار کرنا ہوگا اس کے بعد دو گھنڈے کی ہائیکنگ ہے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں شام تک وہاں پہنچ جاؤں تاکہ کل صبح ہم سنوئی سینز وہاں کے انجائے کریں اور آپ لوگوں کو بھی سینز دکھاؤں اگر سنو نہ بھی ملی تو اڑنکیل اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے نا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا یہ آپ کو سینز ہی دکھاؤں گا اور تھوڑی در یہاں پہ رکھوں پانیشانی پی ہے تھوڑا سا view انچائے کی ہے اب جرنی کو continue کرتے ہیں جی بارہ بچ کے ہیں اور till now the journey is just ڈودنیال سے آگے کافی سارا ہے جو یہ پیچ ہے نا یہ کچھ ہے یہ دوبارہ میرے خیال میں اس کو بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر انہیں سارا وہ جو روڑا ہوتا ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے تو بہت زیادہ گریول کی اجاز ہے نا ایک تو بہت زیادہ جرکی سا روڈ ہے اور یہاں پہ سپیڈ بھی کافی زیادہ سلو ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کہاں تک خراب ملتی ہے روڈ دودنیال سے لے کے میں کافی آگے آ چکا ہوں اور ابھی تک جنر روڈ کی حالت بہتر نہیں ہوئی مطلب جمپ کھڑے کئی پہ زیادہ ہو جاتے ہیں کئی پہ کم ہو جاتے ہیں لیکن روڈ پکی نہیں ہے سڑک نہیں بنی ہے کچھا ڈریک ہے یہ سارا مٹی ہے اور یہ دیکھیں نا پتھر ہیں اس پہ چھوٹے چھوٹے نا سٹونز گریول ڈائپ اور کافی دے سے میں نے فورت گیر بھی نہیں لگایا میں تھرڈ گیر میں کنٹینیوسلی آ رہا ہوں یہاں سے دریا کی چڑھائی چیک کریں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے بیچ میں بلکل ڈرائی ہو ہوا ہے لیفٹ رائٹ پہ پانی ہے اور کافی گہرا پانی ہے یہاں پہ دریا کا سائٹس پہ اچھا خاصہ آہ اوہ سوری گہرا کہہ رہا ہوں کہ کم گہرا پانی ہے یہاں پہ کیونکہ دریا پھیل گیا ہے نا تو نیچے بلکل اس کا نا باٹم نظر آ رہا ہے یہ چیک کریں جی کشمیر کا بیچ یہ دیکھیں کتنے مزے کی یہاں پہ ریت ہے بیچ والی فیلنگ اور انہوں نے ویسے ہی وہ دیکھیں کنوپی سی لگائی ہے چیئرز لگائی ہیں بار بیگیو کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کرکٹ کھیل رہے ہیں پھر بیچ میں ایک بوٹ بھی کھڑی کیا جو کہ آپ کو اس کنارے کی طرف لے کے جاتی ہے تو بڑا خوبصورت سا نا یہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ میں فرس ٹائم یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ زپ لائن بھی لگ گئی ہے وہ میرے خلال میں اس ٹاپ سے سٹارڈ ہوتی ہے اور یہ آ رہی ہے یہاں پہ اس بیچ تک آپ کو لے کے آتی ہے تو میں انٹر ہو رہا ہوں جی شاردہ ویلی ون آف تا فیمس ٹورس سپارٹس آف نیلم ویلی بس تھوڑا سے یہ تین چار کلومیٹر یہاں سے وہ انٹرنسوس کی سٹارڈ ہو چکی ہے شاردہ کا مین بازار فیلال مجھے ٹورس نظر نہیں ہے لوکلز ہی گوم رہے ہیں صرف کیونکہ آف سیزن ہے اور اس پوری جگہ پہ برف فٹ جائے گی کچھ ہی دنوں کے اندر نہ پورے بازار میں بیچ پاری سائٹ خالی ہو جاتی ہے سائٹوں پہ آپ کو برف نظر آتی ہے اور ابھی نومبر کا مدد دس دن تو آلماس گزر ہی گئے ہیں یہاں اوپر بھی ایک آرمی کا چیک پوائنٹ ہے اور یہ جو روڈ اوپر جا رہی ہے یہ جا رہی ہے جناب نوری ٹاپ کی درف اور یہ میرے ساتھ ساتھ جو آپ نالا دیکھ رہے ہیں یہ سارا نوری ٹاپ کا پانی آ رہا ہے اور وہیں کے گلیشئر ملٹ ہو کے تو یہ سیدھا نیلم میں گر رہا ہے ایک طرف یہ نیلم میں گرتا ہے اور دوسری طرف اس طرف جلکھڑ والی سائٹ پہ جا کی یہ دریائے کنہار میں گرتا ہے یہ ایک چیک پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے رائٹ لے کے اوپر چلے جانا ہے اس طرف ٹوورڈز کیل اور اگر میں اس روڈ بھی اوپر جاؤں گا تو وہ سیدھا مجھے نوری ٹاپ لے جائے گا چیک پوائنٹ سے میری انٹری ہو چکی ہے دوبارہ اور یہاں سے کئل ہے جی بیس کلومیٹر اب دیکھتے ہیں روڈ کیسی ہے فوجی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ روڈ تھوڑی سی بیچ میں خراب ہوگی پھر آگے روڈ بن چکی ہے تو دیکھتے ہیں اب کتنا ٹائم ہمیں آگے لگتا ہے ویسے مجھے شاردہ تک ٹائم لگے میں گیارہ بج نکلا تھا بارہ ایک اور ڈھائی گھنٹے ابھی ایک بچ کے چوبیس منٹ ہو رہے ہیں تو دو گھنٹے چوبیس منٹ میں میں شاردہ پاہنچوں بہت سکون سے کہیں پہ میں نے کوئی سپیڈ نہیں ماری بہت ہی زیادہ سکون سے میں آیا ہوں انجوائے کرتا ہوا مجھے جاد نہیں پڑھا کہ میں شاید پچاس بھی کراوس کی اور ففٹی بھی کراوس کی اتنا میں سلو آیا ہوں تو ڈھائی گھنٹے مجھے لگے ہیں اور روڈ بھی آپ کے سامنے کے اچھی خاصی دودھ نیال سے گروڈ خراب تھی ہر طرف لوگ جینا سردیوں کی دیاریاں کر رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے چارہ سٹور کر رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لکڑی اور اس طرح کی چیزیں جمع کہہ رہے ہیں جن سے وہ جانوروں کا سیزن گزاریں گے کیونکہ یہاں پہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کی جانور ٹھنڈ ہو جاتی ہے سارا یہ برف نیلم ریور تک فریز ہو جاتا ہے اس کی اوپر والی لیئر جانور بلکل برف بن جاتی ہے چہہزار دو سو سات فٹ ایلیویشن چیک کریں سامنے والا گاؤں کتنا خوبصورت ہے اور کتنے خوبصورت ویوز ہیں گھر کتنے مزے کے لوگوں کے سٹیپس میں بنے ہوئے ہیں بچے نے میرا راستہ روکا ہوا ایلیویشن ویووٹر کروسنگ آگے اسلام علیکم یہ ہے سرگن اس علاقے کا نام ہے سرگن بہت بڑی غلطی ہو گئی جی یہ میں نوری ٹاپ والے راستے پہ چڑھایا ہوں غلطی سے کام چیک کریں میرے اوہ یار اسلام علیکم یارہ کیل جا رہا ہے میں نے یہ میں اشاردہ سے آ رہا ہوں غلط کہاں سے ہوں میں سیدھے ہاتھ پہ مڑا تھا میں چوکی تک جاؤ اچھا خاصا میں آگے آگیا تھا اتنی خوبصورت یہ سرگن ویلی تھی کہ میں اس کے ویوز کو انجوائے کرتے کرتے بہت آگے آنکلا مجھے واپس جانا ہے اسی چیک پوائنٹ پہ حالانکہ فوجی بائیوں نے بھی مجھے نہیں گائیڈ کیا ان سے میں رکھ کے کافی در بادشاہ تو ان کو بتایا ہے میں اڑنگ کیل کی طرف جا رہا ہوں پھر انہوں نے مجھے دیکھا بھی پتہ نہیں کیا ہوا پھر اینی اور جلدی سے جاتے ہیں نیچے واپس میں غلطی سے نوری ٹاپ کی طرف نکل گیا تھا سرگن ویلی کی طرف کیل یہاں سے نائنٹین کلومیٹر ہے مجھے فوجی بائیوں نے نیچے سے اشارے بھی کیے مجھے سیدھی روڈ نظر آئی اور میں نے اس کے بعد بائیک ایسی دھڑائی کہ ویری بریک سرگن ویلی کروس کرنے کے بعد جہاں سے پراپر نوری ٹاپ کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے آف روڈ وہاں سے میں واپس آ رہا ہوں اتنی دیر میں میں کیل واقعی پہنچ گیا ہوتا چلیں جی دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کیا ہے پتہ نہیں آرہی اتنی بڑی مسٹک کیسے ہوگی چلیں اب دیکھتے ہیں کہاں سے روڈ سیدھا سٹارٹ ہوتا ہے اب تو اس پی بھی بکانا ہی پڑے گا ٹائم کم رہ گیا نا روڈ کی حالت بہت بری ہے یہاں سے لیکن اب میرے پاس تیز جانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ورنہ میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا دو بج گئے ہیں میرے پورے پین تیس منٹ اس ٹریک پہ زائے ہو گیا خیر اسی بہانے ہم نے سرگن ویلی دیکھ لیا آپ لوگ کو بھی دکھا دی شلیں جی یہاں سے روک کے میں نے گوپرو کی بیٹری بھی چینج کر لی اور یہاں سے جو ہے اب روڈ سیدھی ہو گئی ہے نیولی کارپیٹڈ روڈ ہے بلکل نئی بن چکی ہے سڑکی ہے ساری اب انشاءاللہ ہمارا ٹائم کام لگے گا لیکن تھوڑی سی سڑک ابھی خطرناک ہے کہ اس کے ٹرنز بہت شارپ ہیں اور ابھی فیلال کوئی جہاں اس کی بانڈری وغیرہ نہیں بنائے گی کوئی وال وغیرہ کوئی نہیں بنائی ہوئی کیل سیری اب سامنے آج ساستہ جہنا برف والے پہاڑ دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں لائن آف کنٹرول کی بلکل ساتھ ساتھ میں ٹرائول کر رہا ہوں موسیقی 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 یہ ایکسٹریم لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے اور یہاں پہ روڈ کا نام نشان ہی نہیں ہے دوبارہ بارش میں کیا ہوتا ہو کیا ہوتا ہوگا اس پیچ کا شاردہ سے کیل تک بلکل روڈ نہ ہونے کے برابر ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا پیچ آیا تھا اس کے بعد سارا کچھا اور بہت گندہ تیسرا گیر کیا دوسرے میں میں چل رہا ہوں کافی ٹائنگ سے یہ دیکھیں اس طرح کی بمپی روڈ ہے اور بلکل ہی جانا اس پہ سپیڈ کا تو سوال ہی پیتا نہیں ہوتا سو جناب میں پہنچ کیا کیل دو بج کے چھالیس منٹ اس میں سے اگر وہ پینتیس منٹ نکال دیں آلموز تو میرا دو ہی بنتا تھا میں دو بجے پہنچ جانا تھا میں نہیں یہاں پہ چلیں ابھی میرے پاس ہیں دو گھنٹے تقریبا مقرب ہونے میں انشاءاللہ میں ہائک کر کے ٹاپ تک پہنچ جاؤں گا ابھی چلتے ہیں جی اڑنکیل کی پارکنگ میں وہاں بائک کسی کے حوالے کرتے ہیں سامان حوالے کرتے ہیں جو میرا ضروری بیک پیک ہے کیمرہ وغیرہ کا وہ میں لے کے تو میں جہنا پھر نکلوں گا اوپر کی طرف ابھی تو موسم یہاں پہ بھی نارمل ہے لیکن اوپر ٹھنڈ ہوگی اڑنکیل کیلئے میں نے یہاں سے رائٹ لینا ہے کیونکہ سیدھا تو تاوپٹ نکل جائے گا ساڑھے تین بڑھ چکے اور فائنلی میں کیل پہنچ چکا ہوں بائک میں نے پارکنگ میں لگا دی ہے اور اس کے دو سو روپے چارجز ہیں اگر آپ نے سیم ڈے واپس آنا دو سو روپے لیکن اگر آپ نے اوپر نائٹ سٹے کرنا ہے اوپر اور نیکسٹ دے آنا ہے تو دو سو روپے چارجز ہوتے ہیں سمان ایکسٹر میں نے چھوڑ دیا ایک میں نے بیک پیک جو پہن نہیں جس میں میرے کیمرا وغیرہ ہے اور ابھی میں نے ٹریکنگ سٹارٹ کر دی اڑنکیل کی طرف پہلے یہ ساری اترائی ہے پھر اینڈ پہ ایک آرمی کا چیک پوائنٹ ہے وہاں سے بریج ہے بریج کراس کروں گا پھر وہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے اس راستے سے ہوتا 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 میں اوپر کی طرف جاؤں گا دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے چھ ہزار سات سو اک آنوے فٹ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنا ہم ایلیویشن گین کرتے ہیں وہ بلکل سامنے جائے وہ اڑنکیل ہے اوپر اور موسم خراب ہونا شروع ہو گیا ہے امید کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت اچھا سین اوپر ملے گا چلیں جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تقریبا 4.4 کلومیٹر کا یہ ٹریک تھا پورا اوپر سے لے کے یہاں تک 4.41 کلومیٹر اور آدھر ٹریک ٹریکنگ کی ہے آئیکنگ کی اور آدھے کے بعد ہم گھوڑے پہ آئے ہیں اور شام کے پانچ بچ چکے ہیں مغرب ہونے والی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج رات تھوڑی بہت برف بھی پڑے گی موسیقی 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 السلام علیکم گوڈ مورننگ سوہ کے آٹھ بج رہے ہیں اور چیک دس آؤٹ اوہ مائی گونیس کل تک یہاں پہ بلکل ڈرائی سیزن تھا آٹنم وائبز آ رہی تھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی چیک کریں اس مورننگ میں کیا ہوا آٹم ہیس ٹرنڈ انٹو ونٹر کمپلیٹلی ونٹر آ چکا ہے سو جناب میں نے اڑنکیل میں گزاری دو راتیں اور اس جنت نظیر وادی کو اچھے سے ایکسپلور کیا میں نے اس سیزن کی پہلی لائف سنو فال بھی انجائے کی اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ میں میں آپ کو ڈیٹیل سے اڑنکیل کا ولوگ دکھا چکا ہوں تاکہ جو لوگ سیزن کی فرس سنو فال انجائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ٹور ایزیلی پلان کر سکیں تو اگر آپ اڑنکیل کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں اس فلوگ کا لنک موجود ہے جناب اڑنکیل میں تو پڑھ چکی ہے شدید والی برف اور اس برف میں ہائیکنگ کر کے نیچے کیل تک جانا انتہائی مشکل ہے گرتے پڑھتے میں کیل تک کیسے پہنچا یہ آپ دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ